یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتائیے بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعید کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے نشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجوں تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہے ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے نبی پاک نے دعا بانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نا ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن بسری روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کرا دے حضرت فاطمہ تعزارہ کہتی میں پڑھ دیکھے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے حسن ہا حسین کو ٹانگوں سے پکڑو حسین حسین کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے گول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتا رہے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے یارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتا رہے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریلی امیل بتا رہے ہیں تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی ٹرین ہوا یہ کہ یزید اب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو کابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس سے بندہ کابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے یہ مسئلہ کیا بند سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خاتل لکھا کہ امیر عرب کا لیواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھے یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لیں پھر بتائیں حضرت امیر معاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاو اسے کوئی میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سولنے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ نسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں جزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مصد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے ہیں امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوٹے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نوازے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے ابھی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرہ کادمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفصل ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے انہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی امیر ماویہ بھی سال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ لیجئے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات تنچی آواز میں کر دینا یہ سبائی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت عمیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوک کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والدین اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کا جو طریقہ حضرت عمرے فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لے حضرت شب کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بڑبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کوئی جان کے لئے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگو ابن مر جانا اگر پیرے اندر جرورت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانا پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن ننفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے آپ کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس سے مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین ہو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سجدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے تھے اور دوبارہ آج تالہ لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت الوقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حاج کی ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے بات دیکھی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خات آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین بیار کرنے والے دیروں تو انہیں خات لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میڈان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکمہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا اور وہ خات ایک دو تین نہیں آئے وہ خات اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کیلئے ہر بندے نے کہا حضور وہ بھلا تو رہے ہیں پر اپنے بادوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات چھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشورات بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے بول کے بتائیے گو غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چاہ پر میں چلوں گا جب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سجدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ عقیل کے صحابہ زادہ مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جرلی تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا مسلم بن عقیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیٹ سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبیداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا جب آپ وہاں پہنچے تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کرنے کتنے بندے دی سترہ ہزار آدمی ایک دن آیا اب وہ جو امامِ مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے زور یہ پہلے دن کی کار کرنے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کرنے اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک آدمی مسلم بن عقیل آؤ رہے تو جو تورہ گورنر بیٹھے ہیں جنابِ نومان بن مشیر ان کو گورنر آؤ اس نے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیز تھا اس نے ایک آدمی گوڑے پہ دڑایا عبیت اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تُو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پر کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا اور چھپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ انہوں کو معذول کیا اوفے کی گورنرہ اس پر قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لو جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کام بلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بھلایا کچھ کو سزائیں دی کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیم گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیا تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہو